نبی الرحمہ بشیس یکن متوجہ گستن حضرت نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ ہندی وسیل تین سفارشکر میں نے ساکھ اسمز قبول بستی ہون دی دعا کرن تی مناغ سمجھن جوا اس لیے یوان ان کی توسل اک ذکر چھینش بالکل غات اور یت امت اسمز یمتی صالحین گزرے مج اولیاء کرامن ہندی سلسلس میں چھو مسلسل رود موتی ہے نیکن ہندی تفیل کیا کرن دعا حضرت شیخ سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ نے انچہ مشہور خدایہ بحق بنی فاطمہ بر قول ایمہ کنم خاتمہ ہم یک معنی ہے کو اے خدای وسیل ان میں بنی فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین بر قول ایمہ کنم خاتمہ ایمان اسپرٹ کرزی میں کیا ایمان کس قول اسپرٹ کرزی میں خاتمہ ایمان چھو سارنی بزرگن ہندیان مستقیدی اس چشتیا شجرے نصب چھو آسن تم چھو آئیوانی تم بزرگ ذکر کرنے بسورت توسل بسورت ہے تم شجرے چھو ساری توسل کے شکلس میں یہ چھو تمام اولیاء کرامن ہندیس رحمت رودمت مسلسلی ہے طریق کی نیکن ہندیت تفیل ہے تم کیا کرن دعا کرن بہرحال اس لئے چھو امت چھو اکسری اتپرٹ متفق کی توسل اتک نیک آمالا نی ہوتا ہے حکو دعا سمز نیت تمہیں وسیل حکو دعا کریت اتکن حکو نیک انسانن ہی دی وسیلتی کیا کریت دعا کریت عام طور سے چھو اتمس گھسن گھڑ بڑی یہ من غلط فہمی چھو پہت دے گھسن زہرہ وسیل آنن معنی کو تمسی منگون دوا اگر میں وہن خدا ہے وسیل میں حضرت نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم میوانی حاجت کر رہا غلط فہمی چھو ایڈل گھسن اسی زہرہ کیمیس مہنگون نا نا یہی مہنگون براہ راست کمیس پروندی گا راست بس آقات ہم سو دے توسل آنن وسیل آنن تمہیں سائس نے پاہی تکین میوان آونا آو ہیں اگر میں نے کو خدا ہے یاس چلائن رحمت متوجہ چھو ایمیس پر یمن پر یاس رحمت متوجہ چھو تمہیں رحمت کی پاس کر میوان مسلہ بہرحال اگر حدیث پاک سویت جہان مانن سوڑی کہ نیئک عمال ہے کو وسیل ہے نہیں جمہور امت چھو یمیشتی قائل نیئک عمالی یوت نہیں کیا نیئک اشخاص تیہ کو کیا کری تو یہ مطرن ویو نفروں لہے کیا کرن دعا کرن پنن نیئک عمال نہیں وسیل نیئک عمالی یوت کالا رجل من ہم ہم مزود غون نفرنی کی اللہم کانا لی ابوان شیخان کبیران ایم یعنی خدا ہے میوہر موال موش دنوی اس بڑھا والدین اسیم دنوائی بڑھ وَكُنتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا خدا ہے امیو اس عادت تومت امیو اس معمول بنومت امیو اسیم دو دوسوس شاوان پندن جانوارن امیو اسیم نوسوس احل دیوانا مال یعنی ایال مال یعنی خادم غلام امیو اسیم تیمنتی حسوس نو دیوانا گوڑن نو دماغ کا من مال اس معجن خدمت حسوس با مقدم تھا پت گئے شوڑ پت گئے کھاندارین آدھ گئی پت کام ہم خادم وغیر لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا ان سے پہلے میں نہیں پلایا کرتا تھا نہ احل کو اور نہ مال یہ اسیم معمول معنی خدا ہے یہایشو طریق تھی یہایشو طریق تھی شو والدین انچہ ترجیح دین اولادن پہت تھی کھاندارنے پہت تھی سمجھن جو اس چنانچہ یا تحديث پاک کی شراس مجھے لکھئے وَفَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَخِدُمَتُهُمَا وَإِثَارُهُمَا عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا مِنَ الْوَلَدِ وَزْزَوْجَةَ یہایشو طریق تھی یہایشو طریق تھی یہایشو طریق تھی تحديث پر چھو اصل پر یوسف وجہ تک پر چھو اتمنانسانی وان عمل کرن ملس ماجینز قوم چھو انتہائی زیادہ گوبن اور سشواریہ دشوار گس سمجھن جو ایک اس حدیث پاک اسم فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ پتنیس ملس ماجینز قریز ان حذرنا ہرگز نافرمانی کی وَإِنْ عَمَرَاكَ عَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَحْلِكَ وَمَالِكَ اگرچہ تم حکوم دینے سگست دستبردار پنی احل نیش اور پنی معالم نیش اگرچہ تم یہ دفع نہیں نا کہ خاندار نے دی طلاق دیزیں مگر محلس ماجینز نافرمانی کریزیں نا ترجیح مقدم چھو کما نہیں ہوتا اگر سوان زبان چھو سوری اولتا آج چھو ترجیح کمیس گوڑنیت خاندار نے شوڑا ایم پت گئے والد ہے یہ کہتا عظیم شان نیق عمل چھو کہ ایمی عملی ہی دی برکت گئی ایم مصیبت مزیم رہا اس لئے پہ زی ترجیح دن کمیس والد ہے